اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے کرم سے خیریت سے ہیں فرینڈز تو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں کیونکہ ہماری ایک چھوٹی سی نہیں مارکٹ بنی ہے تو اس کا میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں ادھر کریانہ کا سٹور بھی بنایا ہے پیٹرول پم بھی بنایا ہے تو چھوٹی موٹی دکانیں اور چپس وغیرہ پلالی وغیرہ بنا رہا ہے بھائی تو میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں تو میں وہ مطلوب احمد آپ دیکھ رہے ہو مطلوب احمد ویلوگ تو چل کے شروع کرتے ہیں لیٹس گو فرینڈز فرینڈز میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ یہ جگہ ایک وقت پہ ایسا ہوا کرتی تھی بہت خراب مٹتی تھی لوگ ادھر پیدل چلنا بھی جو ہے گوارہ نہیں سمجھتے تھے کیونکہ بہت خراب حالات ہوتے تھے گاؤں کا محول ہے جیسے ہی ادھر روڈ بنی تو روڈ کے بعد اس جگہ کو چار چاند لگ گئے تو یہ زمین ایسے ہو گئی کہ اب لوگوں نے جو ہےنا الحمدللہ سیدھر مارکیٹ اور دکانیں بنانی شروع کر دی ہیں میں نے سوچا اپنے فرینڈز کو دکھاؤں یہاں کا ویو کی تو میں نے اپنے گاؤں کے محول سے تو بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں میں نے سوچا اپنی جو گاؤں میں مارکیٹ بن رہی ہے اس کا ویو اپنے فرینڈز کو دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ سب سے پہلے چھوٹا سا کیبن لگا تھا ادھر کریانہ کا اس کے بعد پھر یہ بھائی جو ہے مرونڈا بنانے کے لئے آ گیا پھر میں بھی خود آ گیا فنگر چپس بنانے کے لئے تو میرے کزن نے کریانہ کی دکان بنائی ہے تو میں آپ کو اس کا ویو بھی چل کے دکھاتا ہوں اور میرے کزن نے پٹرل پمپ بنایا ہے تو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں دو تین دن ہوئے ہیں تو میں چل کے آپ کو کریانہ کا ویو اور پٹرل پمپ کا اور وہ جو بورڈ وغیرہ لگائے ہیں دکان بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فرنڈز بات یہ ہے کہ یہ گاؤں کو محول ہے تو ہم لوگ بہت پریشان ہوتے تھے سب سے پہلے ہمیں پٹرل کی ضرورت پڑتی تھی اور ڈیزل کی ضرورت پڑتی تھی گاؤں کو محول ہے لوگ کسان جو ہیں وہ جا کے شہر سے ڈیزل خریدتے تھے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بائیک کا یا کار کا یا ٹریکٹر وغیرہ کا پٹرول یا ڈیزل ختم ہو جاتا تھا تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوتا تھا اور دوسری گاڑی اس کے ساتھ باندھ کے لے جاتے تھے تو اس بھائی نے سوچا کہ یہاں یہ سہولت موجود نہیں ہے تو میں یہ سہولت دیتا ہوں ان گاؤں والوں کو تو بھائی کا بہت شکریہ ہے اس نے پٹرول پاپ اور ڈیزل کا کام شروع کر دیا ہے تو بڑا کوئی کریانا کا بھی کوئی دکان نہیں تھا تو میں وہ کریانا کا دکان بھائی نے بنائے اندر سے اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی تو فرینڈز ہمارے گاؤں میں جو ہے اتنی بڑی کریانا کی کوئی دکان نہیں تھی جو پرچون کی ہوتی ہے اور ہول سیل پہ کوئی ایٹم نہیں ملتا تھا چھوٹی موٹی تو لوگ جائے دکان بنائی ہوئی تھی لوگ انہیں کیونکہ وہ بہت مہنگا ایٹم ملتا تھا اور بہت یعنی وہ اپنی مرضی کرتے تھے تو بھائی نے اب کریانا کی دکان ہول سیل کے حساب سے بنائی ہے تو خوشی کا موقع ہو گمی کا موقع ہو لوگ خیرات کرتے ہیں شادی کرتے ہیں تو وہ سب ایٹم ان کو یہاں سے مل جاتے ہیں پہلے ان لوگ ان کو شہر جانا پڑتا تھا دور جانا پڑتا تھا تھوڑی مسافت کر کے جانا پڑتا تھا تو اب جو ہے یہ ماشاءاللہ سے سہولت میسر ہوگی ہے ہمارے گاؤں میں اور سب سے جو اہم اور خاص سہولت ہمیں ملی ہے وہ پیٹرل پمپ کی ہے کیونکہ پیٹرل کے لیے ہمیں شہر ہی جانا پڑتا تھا کیونکہ لیے ڈیزل خریدنا ہو یا بائیک کا رستے میں پیٹرل ختم ہو جائے تو وہ ادھر سے ہی مل جاتا ہے ہمیں دور جانے کی کوئی ضرورات نہیں پڑتی تو میں نے سوچا اپنے فرینڈز کو چل کے اپنی چھوٹی سی مارکیٹ کا ویو دکھاؤں جو الحمدللہ کچھ دنوں سے جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات جگنی ترقی عطا فرمائے تو کیونکہ جتنی ہم محنت کریں گے اس جگہ کوئی جتنا ٹائم دیں گے جتنا کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ تو انشاءاللہ اور دکانے بھی شروع ہو جائیں گی ابھی جو ہے کیونکہ سبزی اور کیریانہ اور پٹرول پمپ کا نظام جو ہے شروع ہو گیا ہے تو انکریب انشاءاللہ چکن کا کام اور مرگی وغیرہ گوشت وغیرہ کا کام بھی ادھر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو گائز میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا اور بیل آئیک اینڈ کو دبانا مت بولنا کیونکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فورا پہنچے تو آپ دک کے لئے اتنا گائز پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ باد